پشابت کی ہول سیل مارکٹ میں چینی کا نرخوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے پچاس کلو گرام کی بوری میں دو سو روپے تک کمی آ گئی ہے جبکہ ہول سیل میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ شہریوں تک نہیں پہنچ سکا ہے پرچون میں فی کلو گرام چینی کا نرخ دو سو روپے تاحال برقرار ہے اسی حوالے سے مزید آمیر جمیل ہی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے یہ بالکل ملک بھر میں مہنگائی کی لہر جاری ہے اور ایک عام آدمی کے لیے گزارہ کرنا مشکل ہوتا جارہا ہے اور یہی صورتحال اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہے تاہم اگر ہم ہول سیل کی بات کرنا تو ایک سو پچاسی روپے فی کلو کے حساب سے ہول سیلر چینی کو فروغ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ریٹیلر جو ہے وہ دو سو روپے اور دو سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے جو ریٹیل کی قیمتیں ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئی وہ اسی طریقے سے فروغ کی جارہی ہے یعنی دو سو سے دو سو بیس روپے شہری لاکھوں میں فروغ کی جارہی ہے جبکہ اگر نوائی لاکھوں کی بات کرے تو وہاں پر دو سو بیس سے دو سو پچاس روپے تک فروغ کی جارہی ہیں دوسری جانب حکومت کی طرف سے بھی ایکشن لیے گئے ہیں چینی کی نقل و حرکت کے لیے جو کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں ان کی جانب سے بھی ریسپانس آنا شروع ہو چکا ہے کئی مقامات پر حکومت کی جانب سے چھاپے مارے گئے ہیں اور غیر قانونی چینی کی جو اسمگلنگ ہے اس کو رکنے کے لیے کاروائیاں بھی کی گئی ہیں